علی کے چہرے کی تلاوت سیکھ جائے گا قرآن کی تلاوت کا سباب پاک اور کبھی کسی کو سمجھ آئے میں تو پڑا ہوا نہیں قرآن قرآن پڑا نہیں ہوں اکثر ہمارے پاکستان میں جو قرآن پڑھ رہے ہوئے لوگوں کی عید کا تناسب ہے بڑا کم ہے تو کہیں گے جی ہم تو صرف رضو کر کے انگلی پھیر کے تلاوت کر لیتے ہیں موہ سے عدا بھی نہیں کر سکتے درست طریقے سے تو پھر وہ قرآن سے کیا سیکھ سکتے ہیں جب قرآن کی سمجھ نہیں آئی پڑھی نہیں سکتے تو نبی علیہ السلام نے ایک بڑا عالی انتظام کر دیا سمجھنے کا بغیر پڑے بھی سمجھ جاؤ گے وہ کیسے فرمایا قرآن وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا تفسیریں نہیں آتی کوئی بات نہیں تلاوت نہیں آتی کوئی بات نہیں تجبید نہیں آتی کوئی بات نہیں کواعید نہیں آتے کوئی بات نہیں مخارج کا پتہ نہیں کوئی بات نہیں کاری صاحب کہتے ہیں یہ حرف اس کی ذہت پر متوجہ رکھے اور اس کی تلاوت کرنا سیکھ جائے جو علی کے چہرے کی تلاوت سیکھ جائے گا قرآن کی تلاوت کا سباب پہ ہمیں ملہ نے درا دیا کہ جو بہت علی علی کرتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے وہ رافضی ہو جاتا ہے بہت علی علی کرو تو بندہ رافضی ہو جاتا ہے کتنا علی علی تو کسی نے نہیں کیا جتنا خود مکی نے گمبت خضرانے کیا ہے اور آپ تو میں بتاؤں لوگ کہتے ہیں کہ آپ حدیث پڑھنا ہے اس کی سند لے آئیں سیئے سند ہے کہ نہیں سیئے ثبوت ہے کہ نہیں قابل قبول ہے کہ نہیں لائق حجت ہے کہ نہیں میں نے کہا حدیث کا مسئلہ ایک طرف کر دیں وہ تو امام احمد ابن حمل ہے جنہوں نے یہ کہہ دیا ماجا فی احد من الصحابت ماجا فی علی ہمارے پاس کسی کے اتنے فضائل نہیں آئے صحابہ کی جماعت میں سے جتنے تنہا علی کے آئے امام احمد ابن حمل اور میں نے ابھی غوث پاک کا ذکر کی آئے غوث پاک نے فرمایا کہ جو امام احمد ابن حمل کو اپنا امام نہ مانے عقیدے میں وہ ولی بن ہی نہیں سکتا میں نے بڑا غور کیا میں نے کہا کہ یہ کس وجہ سے غوث پاک نے فرمایا کہ عقیدے میں جو ان کی بات نہ مانے وہ ولی نہیں بن سکتا تو یہ روایت جب میری فضائل صحابہ والی میری نظر سے گزری کہ امام احمد نے فرمایا کہ صحابہ میں سے کسی کسی کتنے فضائل نہیں آئے جتنی فضیلت میں مولا علی کی آئی ہے مجھے علاق پتا گیا کہ غوث عظم بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی فضیلت میں اتنی مانو جتنی احمد ابن حمدل مان رہے ہیں بتائیے رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حبر الامہ ہے مفسر قرآن ہے انہوں نے یہ کہا کہ حدیث تو اپنی جگہ پہ انہوں نے کہا قرآن کریم کی تین سو آیات ہے جن کا مصداق مولا علی میں نے کہا حدیثیں تو آپ رد کر دیں گے آیتیں کیسے رد کریں گے ہم سے سند نہ پوچھیں کیونکہ قرآن کریم کی تعلیق نہیں ہوتی قرآن کریم کی تحقیم نہیں ہوتی کسی مولوی سے محدد سے رجالی سے اصولی سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ آیت کی سند سے آئی ہے قبول کروں یا نہ کروں رد کر دوں یا کیا کروں جو قرآن کی آیت کو رد کرے وہ منکر کافر ہو جاتا ہے آیت تو آیت رہ گئی ہے ایک لفظ کو چھوڑ دے منکر و کافر ہو جاتا ہے تو میں نے عبداللہ نے اپاس سے یقیدہ لے لیا کہا علی کے مسئلے میں میری حدیثیں حدیثوں پر نہ جاؤ علی وہ ہے جس کی شان میں تین سو آیتیں نازل ہوئی ہوئی ہے اسلام علیکم یا آلی مداد آپ نے یہ دو ویڈیو علماء کی سنی ہیں جن کوئی ازمر کو بھی سلام کرنے کو دل کرتا ہے قسم سے یہ دل سے سلام کرنا چاہتا ہوں چلو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہم شیعہ کیوں ہے یا میں شیعہ کیوں ہوں سوٹی اور بنجی انہیں مداد شیعہ یہ آنے پر آئے ہیں یہ جب آپ ساتھ نہ بھی بھول لیکن ان ویڈیو سے اتنا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی آہ مالا علی علیہ السلام کی شان مبارک کی آئے تین سو قرآن کی آیتیں جس علی کی شان میں اتر ہیں اس کی برابرہ کون کا فکر ہے بھائی آہ وہی تو رسول کا کی جانہ شہی ہے رسول کے بعد ہمیں ان کی ہی تو پیروی کرنی تھی علامہ امران مشہدی امران مشہدی ہو یا علامہ محبوب امجد محبوب جو بھی ہیں ان دونوں نے بہترین طریقے سے بیدار کیا کہ جو بھی علی علی کرتا ہے انہیں شیعہ کہتے ہیں تو ایک اندرہ یہ بتاؤ کہ اللہ کو آپ شیعہ کہیں گے یا سنیں آپ نبی کو شیعہ کہیں گے یا سنیں کیونکہ انہوں نے سب سے بیاد علی علی کا ذکر کیا ہے علی کا ذکر کرتے ہی یا اللہ ہیں یا اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا قرآن ہے یا آل محمد ہیں باقی کون ہے بس علی کی علیہ پر جھکا جائے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میں صدقوں کہتا ہوں کہ بھئی اپنا قلق مال کو کیا اللہ نے آپ کو ذہنیں دیا دیا ہے بھائی اگر آپ چھانے ہوئے اور ان چھانے ہوئے ٹھکور اٹے کا فیصلہ کر کرتے ہیں تو آپ یہ بھی فیصلہ کر کرتے ہیں کہ رسول کے بعد ہمیں علی کی پیروی کرنی چاہیے دی جائے کسی اور میں نے تو چھول جائے بھائی کسی اور میں نے دیوبان مذہب سے کسی مذہب اشیار کر لیا ہے میں شیعہ کی ہوا ہوں میں اس لئے شیعہ ہوا ہوں کیونکہ ان علماء نے ایڈیا سے دور میں کھل کے شریعہ ہم سب کچھ واضح کر دیا ہے اکل مان کو اشارہ ہی کافی ہمیں کیا ضرورت ہے واضح بیانات کی واضح تو بیجیز سامنے آئیں ہم اسی پہ آنکھ بند کر چلتے رہے نا 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 اللہ نے اکل دی ہے فیصلہ کرنے کی طلاعیت دی ہے تو فیصلہ کر سکتے ہیں جس ہم ضروری کرو ہے اگر ہم امام ابو مونیسوہ کے مذہر چلتے رہے جعفری ہو جاؤ جعفری ہو جائے علوی ہو جائے علی کے شیعہ ہو جائے یہ ہی ہے دین یہ ہے حق کہ اللہ کو چھوٹ نہیں ہے اللہ یاری اللہ یاری یہ دور میں بہت پڑا توفہ ہے دوڑا سرک کی آجت بات اسم والی الگر یہ اتنی سوٹ سمجھ لوگوں مہت کیا ہے سمجھ نیاتی یاد کھول کے پڑھل بنے ہوئے ہیں کوئی سمجھ رہی ہیں ان لوگوں کی مہت مہت سمجھ رہی ہیں یہ لوگ سنا کے آپ کی ادائیت کرنے کی پوشی کر رہی رہی ہیں یاد سمجھ دین کیا ہے حقیقت کیا یہ مالی کی مجھ نہیں سمجھ جاتی یہ خود شیعہ ہونے سے ڈھر دیکھ کی مالی نہیں تو شیعہ ہو جانا چاہیے رہی ہوندے بات سلوی جوایا تھی اب رہی رس رہ جب حسی آتی برحال برکتارے لوگ کوئی کوئی ہی ہی جانتے بھی قرآن میں مالی قرآن نام ہی پانی ہزار پیکھ جب علی کی تیلہ وکور قرآن کا سواد جب پانی ہزار پیکھ اُتری ہیں چاہ تیلہ کہ رہا ہے محمد علی کو چُنا ہے انتخاب کے ان کے پاس ہے دین نہیں ہے دین نہیں ہے صحابہ کی حدیث سام یار میں انہوں نے بتا ہے کہ اللہ میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ میں شیعہ کیوں وہ مجھے شیعہ کی سوچہ نے بنا یا ہے شیعہ لوگ سجھے کیوں ہیں شیعہ کی سجھائی جائے علی علماء سے جائے آپ بھی تو پوچھ بھی تو مطلب پوچھنے کا راہی ہونا چاہئے کوئی بتا رہا مذہب ہے جو عورت علی تر اکرائے کرتا ہے کیا کون سم مذہب میں کوئی صحابی ایسا ہے جو آپ مجھے نہ دے سکی کہ کوئی صحابی ایسا جو علی عمر کے پہن سکی پتاتا ہے جو مستقیم کوئی صحابی ایسا ہے جو مذہب کو اپنا لو مذہب سپورٹ کی ضرورت ہے اہل سنت کے اپنے عزمائی تسلیم ہی ہم بات سکی کریں کیسے کہیں ہر صحابی اگر سکی ایمان ہے پہ نجات دے گی تو حضرت عثمان کے قاتل بھی تسلیم جو جو مال عثمان ہ رہا ہے اب مول عالی کی لگ مول بھی چھپا نہیں سکتے کیسے بھی کوش کریں ان کی دکھ عثمت اور مات ماری بھی ست ست جن لوگ نے جن کو آپ دکات کھل کر 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 عوام آخر شعر ہو چکے ہم آپ پتہ چل جگ رہ وہ حقیقہ تو اسلام یاد کا ہر کسی کو پتہ سکھ جائے اور کیا کھا کر مال ایسی مال ایسی سبی ایسا جا جائے جائے رعانہ ایک صحابی جو کچھ ہر سکتے کے بعد ہر مسلمان نہیں رہا کو جائے بات سکتے جائے 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 پیچھے والے دکچہ پتہ ہر حال میں شیعہ کی اوپا ایسی ویڈیو بنائی ہے تاکہ تو سکھ لوگ جس نے کچھ دن مسٹیک کر دی ہیں اس نام میں بتائی نہیں ہے وہ کیا دیکھ دوسری ویڈیو بھی بنا سکتا تھا تو مصلاح بھی آئے کہ ہمیں کسی چیز سے کہتا میں بس مسلمان کی سوچ پر بھی ایسی محفظ کرنے والے تبلیغ کبھی کے بھی حصی آتی اگر میں ایسی ویڈیو نہ بنا تھا اس کا سمان دیتا تو یقینا آپ یہ ویڈیو رہ دیکھتے آپ لوگ نے اس ویڈیو کو ایم تیخنی کسٹ ایس لیفت آئے کیونکہ ایس 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 چیزوں کو آپ کو سوچنا پڑے گا 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 آپ مادرت کے ساتھ اگر آپ کو تیم ملو ٹائج برابر یا صحیح نظر نہیں آیا تو آپ خراب نہیں ہو نہ آپ کو پاس اقصد ہے حق سنگی نہیں آپ ٹیٹل اور ڈس کریشن کو چھوڑو حق کیا ہے اور حق راڈیو حق حق